کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم جو اپنی اتحاس بھولا دے آگ لگے اس فیشن میں ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں آخری پیغام ہندو مسلمان کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے تین منٹ کا پیغام ہے دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دیکھیں جب دل ملانے ہاتھ ملانے سے کیا ذرا ادھر بھی دھیان دکھئے جلدی سے میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے جب آدمی موٹر شاکل چلا رہا ہوتا بلی نے راستہ کٹا اب وہ ڈس گریک مارتا بیس بار ادھر تھوکتا ہے بیس بار ادھر تھوکتا ہے کیوں آگے خطرہ ہوتا ہے لکھا غلط ہے آگے اگر خطرہ ہوگا تو اپنے پاپ کی وجہ سے ہوگا خطرہ اگر ٹلے گا تو اپنے پن کی وجہ سے لیکن دیکھئے قصور اپنا ہے الزام بلی کے اوپر ڈالا گھر کی جلی بن میں گئی بن میں لاغی آگ گھر کی جلی بن میں گئی بن میں لاغی آگ بن بیچارہ کیا کرے بن بیچارہ کیا کرے جو ہے ہمارے بھاگ جو ہے ہمارے بھاگ کووہ اگر چھپر پر بولے تو کیا کہتے ہیں کہ داماد آ رہا ہے اگر پورپ کے چھپر پر بولے تو کہتے ہیں سمدھی آ رہا ہے بازار میں ایک ہزار کووہ بولتے ہیں کتنے داماد آ رہے ہیں کتنے شوہر آ رہے ہیں کتنے سمدھی آ رہے ہیں شائروں نے کسی بات کو مشہور کر دیا اسی کو لوگوں نے پکڑ لیا کاغہ آئے مدیر پر بھیجے کون سندیش کاغہ آئے مدیر پر بھیجے کون سندیش بھائیہ کے سنگیس برس بھائیہ کے سنگیس برس بھا بھی گئی بیدیش بھا بھی گئی بیدیش چکی چل رہی تھی دانا موں میں جا رہا تھا آٹا بندہ تھا تو باپ رونے لگا بیٹا ہسنے لگا بلکل دو منٹ کا پیغام رہ گیا بلکل دو منٹ میں میرے حصے کا پیغام اکبل ہو جائے چکی چل رہی تھی دانا موں میں جا رہا تھا آٹا بندہ تھا باپ رونے لگا بیٹا ہسنے لگا تو باپ نے کہا گیا بن سے کبیر کا ہائے پوٹ کمال یہ بیٹا تو رونے کی جگہ ہستا ہے یہ تو خاندان کا نام مٹی میں ملا دے گا تو بیٹے نے کہا اب بحضور کوئے سے زیادہ کوئے کا بچہ چلاک ہوتا ہے آپ رونے کی وجہ بتائیے میں حسنے کی وجہ بتاتا کہا بیٹا یہ چکی میں دانا گیا آنٹا بن گیا مجھے اپنی موت یاد آگئے یہ دنیا بھی چکی ہے اس کے دو پات آسمان و زمین ہیں اور انسان دانے کی جگہ ہے یہ بھی مٹی میں مل جائے گا مجھے اپنی موت یاد آگئے اس لئے رو رہا تھا کہا بحضور آپ کا رونا سہیے میرا حسنہ سہیے آپ نے چکی کو دیکھا آنٹے کو دیکھا آنٹے دیکھ کر کے موت یاد آگئی آپ نے کلے کو نہیں دیکھا جس کو پکڑ کر کے چکی چلائی گا جو دانا کلے سے سٹ جاتا ہے وہ پیسا نہیں جاتا جو عیشور کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ یہاں بھی آباد رہتا ہے وہاں بھی آباد رہتا ہے چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرہ رو چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرہ رو دو پانٹن کے بیچ میں دو پانٹن کے بیچ میں ثابت بچا نہ کوئی ثابت بچا نہ کوئی چلتی چکی دیکھ کے دیا کمال بھبائی کیل سہارے جو رہے کیل سہارے جو رہے وہ بال بال بچ جائے وہ بال بال بچ جائے مجھے ان تمام پیغام کو سنا کر کے بتانا یہ ہے کہ ہندی بھی ہندوستانیوں کی زبان ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو اردو بھی ہندوستانیوں کی زبان ہے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو اس کی زندہ مثال امیر خسرو ہے امیر خسرو مسلمان ہو کر کے ہندی شاعر ہے مسلمانوں نے اور سیکولر ہندو نے کبھی بھی زبان کے نام پر بھیدباؤ نہیں کیا انشاءاللہ زبان کے نام پر ہم بھیدباؤ نہیں کریں گے ہندی کو بھی سیکھیں گے اردو کو بھی سیکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ چکی کوئے پر چار لڑکی پانی بھر رہے ہیں امیر خسرو آئے کہ بیٹی پیاس لگیے پانی پلا دو کہ آپ شاعر آدمی آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے شیر پڑی کہ فرمائش بتاؤ ایک لڑکی نے کہا مجھ کو کھیر کھانا پسنے کھیر پر مسرہ گئے دوسری لڑکی نے کہا کہ میری ماں چرکھا چلاتی ہے کپڑا بنتی ہے چرکھا پر مسرہ گئے تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتہ ہے رات بر جاگتا گھر کی افاظت کرتا کتے پر مسرہ گئے چوتھی لڑکی بولی کہ میرا باپ محرم میں دارو پی کر کیسا ڈھول بجاتا ہے کہ دونوں طرف سے پھڑ جاتا ہے ڈھول پر مسرہ اب چاروں لڑکی کی فرمائش کو میر خسرو نے دو مسرے میں پیش کیا کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے آیا کتہ کھا گیا آیا کتہ کھا گیا بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان ایک بھارت کی آتما ایک ہے دیش کی شان ایک ہے دیش کی شان دو انگ ایک جان ہے دونوں کی ایک جان دونوں مل کر چل پڑے ہر مشکل آسان ہر مشکل آسان پائے گام ختم ہو گیا آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں اللہ کی عبادت کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تین کام چھوڑ دیجئے میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے گھر میں کبھی مسئبت نہیں آئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ گلت نہیں کمائیں گے انشاءاللہ گلت ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ نہ کتابوں سے نہ وعدوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھائیوں نے دین رکھ کر شیک کے گھر میں پلے گالچ کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شہن اطاعت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی نمالی بات وائس کی تھے پدلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی بہت اچھے انداز